آپ دیکھ رہے ہی کرگل نامہ لطار کی اپنی آواز اس فریاد کو لے کے آپ لوگ ہمارے اس لیلیر سے تاکہ ریسٹیشن کو پتہ چلے کہ گوڑے بھی اس جسی آفیس کے آفیس میں کیسے پہنچا دیکھو ہمارے دس سال سے ہم پروٹس کر رہے ہیں کہ اس گوڑوں کو اپنے اپنے گھر میں رکھا جائے تاکہ ہمارے اس لیلینز کا اتنے پروپرٹی ہمارا محسن کر رہے ہیں اس کا آزالہ کریں ہم نے اپنی آفیس سے دس سال سے فریاد کر رہے ہیں کہ دس سال سے فریاد کر رہے ہیں ہم اس گوڑوں کو کچھ بندوبست کریں اس پہ کچھ کاروائی کریں کچھ دس سال سے محسن میں گورنمنٹ اٹھاتا ہے نہ ڈی سی آفیس اٹھاتا ہے نہ ڈی سی صاحب اٹھاتا ہے اب آج مجبور کہ پشکم والی ادھر پروٹس کے لیے گوڑی کو ساتھ لے کے دیسے آفید آجکا ہے اس کے لیے ہم تاہیت دل سے بہت مشکور ہیں کہ ہمارے یوت پشکم سے بہت مشکور ہوتی یہ لوگ اپنے کام کاروبار سب چھوڑ کے گوڑی کو دیسے آفیس کے سامنے دھرنے پہ لائے ہیں سیزن میں کام کرتے تو سردیوں ملا کے اوپر کربتھاں پہ چھوڑ دیتے سر آگے کے لیے ان مالکان کو ایڈمیشن کی طرف سے کیا ایکشن رہے گا سر میں نے ابھی آپ کو کہا نا جب یہ ہم گوڑے ہم کوئی اگر کلین کرنے آتا ہے ان گوڑوں کو تو ہم ان سے undertaking لیں گے کہ آئندہ یا ایسا نہیں کریں گے اور بعض ابتہ ان کو جنمانہ دینا ہوگا ہے کیونکہ یہ بھی تو جاندار ہے نا جاندار جب آپ اس کو کسے کماتے ہو پھر اس کو کھلانا بھی ہے نا کھلانے کا ٹائم آ جائے آپ ان کو چھوڑ دے کمانے کا ٹائم آیا آپ کمائے تو انسانیت نہیں ہیں تو ہم بعض ابتہ ان سے undertaking لیں گے اور جنمانہ دیں گے تب ہی ہم ان کو لیں گے آدھر باز ہم auction میں دے دیں گے جو بھی خریدنے آتے ہیں ہم دے دیں گے سر جس طرح ہم نے already a committee constitute کر دیا سر جس طرح گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ان میں کافی ان کو نقصان آیا ہے تو کمپنسیشن کے لیے بھی دیا گیا تو ابھی کمپنسیشن کا پروسسس رہا پر پہ پوری پنچا ہے کمپنسیشن کار اس میں کمپنسیشن کار کوئی پیbingہ نہیں ہوتا جیسے آپ نے دیکھا آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں کھتوں میں ہماری کھتوں میں جیسے یہ تو چلو ہم straight s home didler nós abwelt Life in administration .. ہمارے کھتوں میں جو ہمارے کھلانے خلاک کر دیتا ہمارے لوگ آپ ان کو कمپنسیشن دیتے ہیں؟ ایسا کوئی پیoquین ہے نہیں ایسا کوئی پی王 لوگوں کو اس کا کمپنسنجن دیں گے لیکن پھر بھی ہم دیکھیں گے کوئی اگر ایسا پروزشن ہوتا ہے ہم دیکھیں گے لیکن ایسا میرے نظر میں ایسا کوئی پروزشن نہیں ہے لوگوں کو اس کا کمپنسنجن دیں گے لیکن ہم یہ کوشش کریں گے آہدہ آہدہ ایسا سچویشن نہ رہے جب جنرل کانسلر میٹنگ ہوا تو وہاں پہ کانسلر صاحب نے بڑے زودرا سے وہاں پہ کہا کہ ہمیں پھر سے یہ نخصان کر رہے ہیں جو سچ ہے تو وہاں پہ یہ ہمیں ڈیسزن ہوا تھا کہ ہم اس کو پھر سے بات نوٹس دیں گے اور اگر کوئی لینے والا نہیں آتا ہے تو اس کو ہم آکشن کریں گے تو اسے جنرل کانسل میٹنگ کی مطابق ہم یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم منڈے تک ہم اس کو آکشن کریں گے تو آپ نے منڈے تک ان کو ڈیٹ دیا ہے نہیں ابھی کیونکہ ہم نے نوٹس دیا ہے تو نوٹس میں یہ لکھایا ہے ہم کریں گے تو تین دن ہونے کے بعد آج شام کو ہم نے اگر لوگ نہ بھی لاتے یہاں پہ تو ہم نے آج شام کو تو ان کو جمع کر کے رکھنا تھا اور منڈے کو ہم نے کل تو سنڈے ہے منڈے کو ہم انشاءاللہ اس کو آکشن کریں گے جب نے بھی یہ گوڑے ہیں گوڑرز پہ یا کہیں پہ کوئی سریعہ سے کماتے ہیں گرمی بار پھر جب ان کو کھلانے کا ٹائم آتا تو مالک چھوڑ دیتے ہیں ان کو ایسے ہی اور یہ بہت بیدردی ہے یہ بھی تو جاندار ہے لوگوں کو چاہیے کہ ان کو بلکل دیان رکھیں جب کماتے ہیں ان سے پھر ان کو فیڈ کردے کا ٹائم آتا تو اشترہ سے فیڈ کریں یہ انسانیت ہی نہیں ہوا ٹائم کمانے کا ٹائم آئے ٹک ٹک کمائے ان کو کھلانے کا ٹائم آئے تو ان کو بے دردے سے چھوڑ دے ایسا نہ کریں تو میرا آپ کے ذریعہ سے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آئندہ ایسا نہ کریں کل تو ہم کوئی آگر لینے والا نہیں تو آگر لینے والا آئے گا بھی مالک ہازے ہنو ہم بعد اقتے depressی پہ سالان دیں گے اور اس اسے سے جنمانہ لگائیں گے کہ آسکہ نے células� ہونا کہ اپنا این کیسے چھوڑا اور تب تک ہم اس کو حوالہ نہیں کریں گے ببس کرسر شکل اس کو جنمانہ بھی دینا ہوگا اور مالک آئے گا جو مالک سالان دیں گے اس کو لینے گا اگر کوئی فیڈ نہیں آتا ان آپ آئر اور استعمال خاند Deflect سب کو اپنے واپس جہاں پہ جہاں سے لائے ہیں وہیں جگہ پہ شوٹنا ہے اس طرح کے نوٹیز نکلا تھا اس کے بعد سے پھر اس کے بعد ابھی اور ایک نوٹیز نکلا ہے تو اسے میں لوگوں کا یہ شکایت ہے کہ پہلے جو نوٹیز نکلا تھا اس کو فالو اب نہیں کر پا رہے پروپر ایڈمنیسٹرشن کی طرح بات اس طرح سے اس وقت میں نے نوٹیز دیا تھا اور نوٹیز کے ساتھ میں نے یہ بھی ہدایت دیا تھا کہ ایڈمنیسٹرشن کو پبلیسٹی کر رہے ہیں اور میں نے خود دیکھا کہ لوگ ٹاٹا موبائلز میں اپنے گوڑوں کو واپس لے رہے ہیں تب ہمیں کوئی شکایت نہیں آیا اگر ہمیں اس وقت شکایت آتا ہے ابھی بھی ہے تو ہم اس وقت کرتے لیکن جب یہ شکایت آیا یہ جنوین شکایت ہے لوگوں کا نقصام ہو رہا ہے پیٹ پودے خراب کر رہے ہیں کھیت خراب کر رہے ہیں تو ہم نے ایمیجرڈ لے ایکشن کیا ابھی آج تیسرا دن ختم ہو جانے پر شام کو ہم نے اپنے طرف سے ہم نے جمع کرنا تھا انیمیل ہزمنری کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ جہاں کرے آج اور پرسوم بندے کو ہم اس کو آکشن کریں گے تو اس وقت بھی آگر ہمیں اس وقت کوئی لینے والا نہیں آیا ہوتا تو ہم آکشن کرتے ہوں اس وقت بھی لیکن ایسا نہیں ہوا آج آپ لوگوں نے گوڑا یہاں لایا لوگوں نے تو ان کو میں نے کہا تا کاؤنسلر صاحب کو یہاں پہ نہ لائے بلکہ انیمیل ہزمنری کے شیڈ میں لے جائے وہاں پہ ہم نے وہاں پہ تیار کر کے رکھا ہے جب تک یہ آکشن نہیں ہوتا ہے کوئی مالک ملے نہیں جاتا ہے ان کو کچھ کھلانا پھلانا بھی پڑھے گیا بند کر کے ایسی نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کا آرینجمنٹ کیا ہے انیمیل ہزمنری ڈپائمنٹ نے اور جب تک آکشن ہو جاتے ہیں ہم وہاں پہ رکھیں گے اس کے بعد ہم آکشن کر دیتے ہیں تو پیچھلے دس سال سے یہ ایشیو ہوتے آ رہے ہیں سر یہ ایک دو سال کے بات نہیں ہے صرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دس سال سے یہ گوڑے سیزن میں کام کرتے ہیں تو سردیوں ملا کے اوپر گربتہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں جب اچھوڑ دو زیبان جس کو گشتے ہیں جایش بکم چھوڑے ہیں جایش بکم چھوڑا appeید موسیقی 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 موسیقی